دوستو کیسے ایک پلیننگ کے تحت یہودیوں کو فلسطین میں لاکر رکھوایا گیا اور پھر وہاں کیسے ایک زائنسٹ سٹیٹ یعنی اسرائیل کا وجود قائم کیا گیا کیسے برے سغیر میں پاکستان وجود میں آیا انشاءاللہ اللہ کی مدد و نصرت سے رہے ہدایت کی اس لاؤس اسلامی ہسٹری کی سیکنڈ ناسٹ اپیسوڈ میں ہم انہی چیزوں کے بارے میں سنیں گے تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو دوستو جنوب یعنی ساؤٹ میں واقع عرب اکثریت کے حامل فوٹل کریسنٹ یعنی ذرخیر ہلال کے علاقوں میں پہلی جنگ عظیم کے فاتحین نے کئی ریاستیں بنا لی برطانیہ اور فرانس کے درمیان ان علاقوں کے حوالے سے مجود تیم مہائدے تھے ان مہائدوں میں زیادہ یونٹی نہیں تھی ان مہائدوں کو ہم آنگ بنانے کی کوشش میں خطے کو منڈیٹس میں تقسیم کر دیا گیا یہ تقسیم زیادہ تر سائٹسپیک مہائدے کے مطابق تھی عثمانی سلطنت کے شام اور میسیپوٹیمیا میں سے آج کے شام، عراق، لبنان، جورڈن اور فلسطین نکالے گئے سرحدی لائنز کھیچنے کے عمل میں کسی سے بھی کچھ نہیں بوچھا گیا بس فاتحین کی منمانی کافی سمجھی گئی بیلفورڈ ڈیکلریشن کے مطابق یہودیوں کو فلسطین کی زمین میں لاکر بسا دیا گیا ظاہر ہے کہ وہاں پہلے سے مجود لوگوں نے اس کی مخالفت کی شریف حسین اور اس کے بچوں کو نئی تخلیق شدہ ریاستیں شام، جورڈن اور عراق کا اختیار برطانیہ کی زیرے نگرانی دیا گیا بلاخر ان کے زیرے اختیار صرف جورڈن رہ گیا دوستو یورپی طاقتوں کے ہاتھوں عرب علاقوں کی منمانی تقسیم نے جن کانفلیکٹس کو جنم دیا وہ آج بھی مجود ہیں عراقی سرحدیں اس طرح کھیچی گئی کہ عبادی کا ایک ایک تہائی حصہ سنی عرب، سنی کرد اور شیعہ عربوں پر مشتمل تھا کسی ایک رو کی غالب اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے پوری بیسمی صدی میں نسلی اور مذہبی کانفلیکٹس اور لڑائیاں اپنے عروش پر رہیں یہی صورتحال لبنان کے ساتھ ہوئی جس کی تجارتی سرحدیں ہی مجود نہیں تھی اصل آئیڈیا فرانس کا تھا کہ حصائی اکثریت کا ایک ملک بنایا جائے لیکن یہ آئیڈیا خامیاب نہیں ہو سکا خطہ بیرہ روم کی اس چھوٹی سی ریاست میں مذہبی کانفلیکٹس نے کبھی امن قائم نہ ہونے دیا حالانکہ یہ عرب دنیا کا علمی اور ثقافتی مرکز بنا رہا دوستو فلسطین کا تجربہ سب سے تباہ کن ثابت ہوا برطانیہ نے اپنی حکومت کے دور میں زائنس یہودیوں کو یا بلا روک ٹوک عباد ہونے کی اجازت دے رکھی 1918 یعنی 1918 میں فلسطین کی نئی کھیچی گئی سرحدوں کے اندر ساٹھ ہزار یہودی عباد ہو چکے تھے یہ تعداد 1939 تک چار لاکھ ساٹھ ہزار ہو چکی تھی اور زیادہ تر یہ لوگ یورپ سے آئے تھے دوسری جنگ عظیم کے دوران یہ تعداد بہت زیادہ بڑھنے لگی اس میں سے زیادہ تر نازی زیادیوں کی وجہ سے یورپ سے فرار ہونے والوں کی تھی جنہوں نے مستقبل کی اس زائنس ریاست میں بنا لینے کا سوچا تھا ظاہر ہے کہ عبادی کی تقسیم کی یہ تبدیلی مقامی عربوں کے لیے کچھ زیادہ خوشگوار نہیں تھی چنانچہ بیسویں صدی کی چوتھی دہائی میں یہاں بہت سے فسادات ہوئے عربوں کو نظر آنے لگا تھا کہ برطانوی اور یہودی دونوں علاقے کی عرب شناکت کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں دوسری طرف یہودی اس عمل کو ٹھیک سمجھ رہے تھے وہ اس کانفلکٹ کو اپنے اوپر ہونے والے جورپی جبر کے تناظر میں دیکھ رہے تھے اسے اپنی حکومت ختم کی تو یہودیوں کی عبادی اتنی بڑھ چکی تھی کہ وہ ایک نئی ریاست اسرائیل کے نام سے قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے عرب اقوام کا اتحاد بھی اسرائیل کو شکست نہ دے سکا بلکہ وہ کچھ اور اقباہ بھی اسرائیل کو دے بیٹھے دوستو اسرائیل نے جنگ کا بہانہ بنا کر اپنی سرحدوں کے اندر مجود زیادہ تر عرب عبادی کو نکا دیا 1948 اور 1949 میں یہودیوں نے سات لاکھ سے زیادہ مسلم اور حصائی عربوں کو اپنی علاقوں سے دھکیل کر نکال دیا اور انہیں ہمسایہ جورڈن، مصر، شام اور لبنان میں پناہ لینا پڑی اس طرح کی حکمت عملی سے اسرائیل اپنی عبادی میں یہودیوں کی تداد بڑھانا چاہتا تھا تاکہ اسرائیل ریاست کا جواز پیدا ہو سکے اس کیلئے عرب اکثریت کو علاقے سے بے دخل کرنا ضروری تھا دوستو عربوں کی بدخلی ایک بڑا حادثہ تھا اور اسے فلسطینی ناقبہ کا نام دیتے ہیں عربوں نے اس کے بعد خود اپنا جائزہ لینا شروع کیا انہیں نہ صرف یورپی نو آبادکاری کے دور سے گزرنا پڑا تھا بلکہ این اپنے درمیان ایک غیر ملکی ریاست بھی برداش کرنا پڑے اسرائیلیوں اور عرب کے تناظر سے دنیا جان گئی کہ مسلمان بیسویں صدی میں سیاسی اعتبار سے پوری طرح نکام رہے ہیں دوستو دوسرے طرف پرے سغیر سے برطانوی راج نکلنے لگا تو یہاں بھی قومی ریاستیں بننے لگیں 1857 کی بغاوت کے بعد ہندوستان پر برطانوی گرفت اور بھی سخت ہو گئی اس کے بعد سے ہندوستان کی سمراج مخالف مضائمت زیادہ تر سیاسی اور عدم تشدد پر ہی مبنی رہی انیسویں صدی کے شروع میں انگریزوں سے سیاسی افتیارات کا تقاضہ کرنے کے لیے انڈین نیشنل کانگریس بنائی گئی کانگریس پر ہندو غلبہ تھا جو مسلمانوں کے اقلیت میں ہونے کی وجہ سے کچھ زیادہ ایران کو نہیں تھا برسغیر میں سینکڑو سال سے چلی آنے والی مسلم حکومت مسلمانوں کو منظور تھی ظاہر ہے کہ مسلمان اپنے ہم مذہب سلطان اور مغل حکمرانوں سے تحفظ کی توقع کر سکتے تھے لیکن ہندوستان پر مسلم اقدار انیسویں صدی میں ختم ہو گیا اور یہاں آبادی کی تقسیم اور پرسنٹیج بھی ان کے حق میں نہیں تھی چنانچہ برسغیر کے مسلمانوں کو برطانیہ کے بعد کے ہندوستان کو ایک آلٹرنیٹف انداز میں دیکھنا تھا دوستو جو طرز فکر انہیں پسند آیا وہ برسغیر کی الگ الگ ہندو اور مسلم میجیورٹی ریاستوں میں تقسیم کا تھا ہندوستان کے ممتاز دانشوروں نے ایک تحریک چلائی جو تحریک پاکستان بن گئی ان لوگوں میں محمد علی جنہ اور علامہ اقبال کا نام شامل تھا ان کا مقصد ایک خود مختیار ریاست قائم کرنا تھا جس میں ہندوستان میں مستقبل کی ہندو حکومت کا اوفو حراس نہ ہو اس تحریک کے رہنماؤں نے قراردادوں علامیوں اور تقریروں کے ذریعے ایک الگ ملک کا خیال لوگوں کے سامنے رکھا اور بیسویں صدی کی چوتھی اور پانچویں دہائی میں یہ مقبول سے مقبول تر ہوتا چڑھا گیا دوستو ہندوستان کا علاقہ بعد یہ سندھ نئی مملکت بنا جہاں سب سے پہلے مسلم سیاسی کنٹرول آٹھویں صدی میں محمد بن قاسم کی آمد کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا انڈین نیشنل کانگریس کے رہنماؤں اور بالخصوص گاندی ازاد مسلم ریاست کے حکم نہیں تھے گاندی کا خیال تھا کہ اس طرح انڈیا کی مجبوری طاقت کمزور پڑ جائے گی لیکن ہندو گلبے کا مسلم خوف اتنا زیادہ تھا کہ نائنٹین فوری سیون میں جب برطانیہ نے ہندوستان چھوڑا تو برے سغیر کو تقسیم کر دیا گیا پاکستان شمال مغربی علاقوں یعنی پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان اور مشرقی بنگال دو حصوں پر مشتمل تھا اور اسے ہندوستان کی عظیم مسلم بادشاہوں کی جانشین ریاست کہا گیا تھا باقی علاقے یعنی ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمان اور بھی چھوٹی اقلیت بن گئے دوستو پاکستان دوسری جنگ عظیم کے بعد ازادی حاصل کرنے والی واحد اسلامی ریاست نہیں تھی ان چند ریاستوں میں سے ایک ہونے کی وجہ سے منفرد تھی جنہوں نے اپنی بنیاد نسلی، ویراست یا کسی شاہی خاندان سے وفاداری کی وجہ اسلامی شناخت پر رکھی تھی دوستو اٹھارویں صدی میں مسلم تہذیب کے زوال اور انیسویں صدی میں یورپ کی فتوحات کے بعد بیسویں صدی نے پوری دنیا میں مسلم قومی ریاستوں کے نام کی ازادی دیکھی نائیٹین فٹی ڈو میں مصری انقلاب نے برطانوی قبضہ ختم کر دیا جو ایٹین ایٹی ٹو سے چلا آ رہا تھا اور ملکی انتظام فوج کے پاس چلا گیا الڈجیریا انیسویں صدی کے شروع سے فلسطینی فرانسیسی قبضے میں چلا رہا تھا اس نے ایک تباکن اور ظالمانہ جنگ کے بعد ازادی حاصل کر دی لیسویں صدی کی ساتھویں دہائی میں سہرہ کے نیچے واقعی ممالک نائیجیریا، مالی، کینیا نے بھی ازادی حاصل کر دی جنوب مشرق ایشیا میں برطانوی اور ڈج سمراجیت کے خلاف ازادی کی تحریکیں چلائی گئیں 1949 میں ڈج سلطنت کے خلاف ایک تبیل اور مشکل جنگ کے بعد انڈونیشیا بھی ازاد ہو گیا یہاں سے شمال مغرب میں جزیرہ نمہ مالے اور جزیرہ بورنیوں پر برطانیہ حکومت کر رہا تھا دونوں کو ملا کر 1963 میں ملیشیا بنایا گیا دوستو انڈونیشیا اور ملیشیا کی زبان، سیولائزیشن اور مذہب ایک سے ہیں لیکن یہ برطانیہ اور ڈج کی قائم کردہ سرحدوں کی وجہ سے دو الگ ملک بن گئے بیسویں صدی میں مسلم ممالک ازاد ہو گئے لیکن انہوں نے نئے بننے والے ملکوں کی کھیچی سرحدوں کو قائم رکھا دوستو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے برطانیہ اور فرانس نے مسلم ممالک پر قبضہ کیا تو یہ ویڈیو لازمی دیکھیں موسیقی موسیقی موسیقی